بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان میں بہشتی دروازے کے نام سے ایک مزار میں ایک ایسا دروازہ بھی نصب ہے جس کے بارے میں مشہور ہے اس بہشتی دروازے سے گزرنے والا ہر شخص جنتی ہے اور بعض لوگ تو یہاں تک بکواس کرتے ہیں کہ جو شخص اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے اور جو گزر نہ پائے وہ حرامی ہے یعنی ہر موٹا شخص ہی حرامی ٹھہرا اس سے بھی زیادہ تضحیق کی بات تو یہ ہے کہ اس دروازے کو عورت نہیں کھول سکتی صرف مرد کھول سکتے ہیں تو عرض یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایک عورت ہی تھی جو تمام علیاء اکرام کی ماں ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین حضرت عائشہ اور تمام امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہ بھی عورتیں ہی تھی جو یقینا جنت کی سردار ہیں کس قدر فرسودہ روایت ہے کہ ایک عورت اس دروازے کو نہیں کھول سکتی آئے تک جی آٹھ سو سال ہو گئے ہیں کبھی کسی عورت نے بہشتی دروازہ نہیں کھولا اور نہ ہی گروس کی ہے آج آٹھ سو سال پرانی روایت توڑی گئی ہے اور بابا صاحب کی بہشتی یہ خاتون سے کھلوائی گئی ہے جبکہ یہ مرسہ تمیٹرز تھے کہ آرپیو صاحب بہشتی کھولیں گے خاتون نہیں کھولیں گی اور آٹھ سو سال پرانی انہوں نے ہماری روایت توڑی ہے اس لئے ہمیں بہشتی دروازہ بند کروا آپ سے ایک سارش ہے کہ اس چیز کو آپ اوپر اٹھائیں انہوں نے ہمارے سال خیاتی کیا بہت سے خیاتی کیا یہ ہمارے سال کمیٹرز تھے کہ ہم یہ بہشتی دروازہ نہیں کھولیں گے اور یہ پولیس کی بدماشی ہے اور پولیس نے اوپر کھڑے ہوکے آرپیو صاحب سے اور کمیشنر صاحب سے بہشتی کھولوائی ہے کیونکہ یہ آٹھ سو سال پرانی جاہلانہ رسم ہے اللہ رب العزت ہمیں ایسے بدبختوں کے شر سے محفوظ رکھے یقیناً یہ مزار میں سوئے ہوئے بابا جی کی نہ تعلیمات تھی اور نہ ہی ان کا مطلوب اور مقصود تھا وہ بھی ایک عورت کے بیٹے تھے ان کی بھی بہن بیٹی اور بیوی ہوئی ہوگی بلا وہ عورت کی تحقیر اس انداز میں کیسے کر سکتے تھے اللہ رب العزت ہی ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے آمین سم آمین